ہمارے چینلل آپ سبی کا ہمارے چینلل میں شواگت کرتے ہیں آج آپ سے بھی لوگ اچھی ہوں گے اور آپ کے تیاری بہتر طریقے سے چل رہی ہوگی تو یوپی تیپل سے جو پیپر ہم لوگ سلیسن بنا رہے تھے اس میں ہم نے پارٹ ون میں ٹونٹی کوشن کو ڈسکس کیا تھا آج کی کلاس ہم لوگ تھوڑا اس کے آگے ڈسکس کریں گے اور جو بھی بھائی لوگ یہ تیاری کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا ایک جام جو ہے مارچ جار پچیس کے بعد معلوم پر جائے گا کب ہونے والا ہے تو آپ لوگ تیاری کرتے رہے ہیں اور اس میں جرہ سے بھی کتائی نہ کریں کیونکہ جب ڈیٹ آ جائے گی تو سمیہ بھی آ جائے گا آپ کے جام ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کسی کے باتوں میں نہ کر کے بھی تیاری کو کرتے رہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کوشن ہم لوگ کرتے ہیں کوشن نمبر اکیس سے تو آپ کو کوشن میں کوشن نمبر اکیس میں آپ کو نکالنا کیا ہے کوشن کو پہلے ہم لوگ دنسٹی آف این اوائل is 530 کلوگرام پر میٹر کی what is the relative density तो میرے بھائی آپ کا جو آپ اچھی خانت یا specific بھار آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے مارس دنسٹی جو بھی آپ کا ہوگا اور specific fruit کی دنسٹی ہم لوگ لیتے ہیں تو یہاں پہ 530 آپ کا ہو جائے گا divided by آپ کا 1000 fruit کم لوگ لیتے ہیں لگ بھائی یہ آپ کا 0.53 کے پروکس آئے گا آپسا نمبر اے یہاں پہ میرے بھائی ہو جائے گا تو جو میرے بھائی آپ کا ہے وہاں سے یہ کوشن آپ کا بنا ہوا ہے تو چھوٹے چھوٹے کوشن ہوتا ہے دنسٹی نکالنے کا فرمولا ہوگا اس پر بیٹھ کا ہو گیا پھر آپ کا surface tension نکالنے کا فرمولا اس کے اوپر کوشن آپ کی جام میں بن جاتے ہیں تو جب بھی آپ پڑھائی کریں تو اس کو آپ کو اوپر آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگ کوشن کو پیپر کو solve کرتے ہیں کہ آنکھے previous year میں جب ہم کوشن کو ایک بات دیکھ لیں گے پیپر کوشن کیسے بنے ہیں جب ہم لوگ تیاری کریں گے جب ہم لوگ پڑھائی کریں گے تو ان طریقے کو ہم لوگ ضرور فالو کریں گے آگے بڑھتے ہیں نیسٹ کوشن آپ کا ہے کہ وائل ڈیزائنگ ایک اسٹریکشل آر سی سی میمبر تو لیمیٹ اسٹیٹ ڈیزائن میتھرڈ why is it important to consider are the relevant لیمیٹ اسٹیٹ وائل لیمیٹ اسٹیٹ ڈیزائن لیمیٹ اسٹیٹ ڈیزائن میتھرڈ کے مادھیم سے ایک ہم لوگ اسٹریکشل آر سی سی میمبر کو ڈیزائن کرتے سمیں اپنے لیمیٹ اسٹیٹ پر ہم لوگ بچار کرنا کیوں مہاتپور ہوتا ہے نمبر ایک option ہے to prevent the collapse and fracture ہاں کی collapse اور fracture سے ہم اپنے میٹر اپنے اپنے جو اسٹریکشل کو بچا سکے اس کو ہم لوگ پیونٹ کرنے کے لئے اس کے بارے ہم لوگ سٹریکشا کرتے ہیں تو یہ کچھ option 3 یہاں پر مجھے جو دیکھ رہا ہے یہ کافی زیادہ benefit ہے ملہب کافی زیادہ یہ most appropriate ہوگا کہ certain degree آپ ہوں سیپٹی ملہ ایک label تک ہم لوگ اسکی safety اور اس کی serviceability کے اوپر بنائے رکھنے کے لئے ہم لوگ limit state پر کام کرتے ہیں option number C یہاں پہ جو آپ کا وہ item سے رہنے والا ہے ٹھیک ہے next question آپ کا ہے میرے بھائی the unit of measurement of the quantity entered is one seat called the unit of measurement of the quantity entered in one seat ایک سیٹ میں درج کی گئی ماترہ کے ماپن کی اکائیں کو کہا جاتا ہے تو یہ آپ کی کیا ہوتی ہے آپ کی مجرمیٹ سیٹ ہوتی آپس نمبر بھی آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسور دا یونٹ آف میجرمیٹ آف دا کانٹریٹی انٹرڈ ایڈ ون سیٹ کارلیز مجرمیٹ سیٹ نیسٹ کوشن آپ کا رہنے والا ہے کنسلیر دا فالوئنگ سٹیٹمنٹ ایڈنٹی فائی ایڈنٹی فائی دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ فائی اسٹیمیشن آپ ارثورک ان کینال یہ کوشن جو ہے آپ کا کینال جو کوشن ہے اس سے سماندھید ہے آپ کو پتا ہے جو کینال ہماری ہوتی ہے تو وہ تین طریقے سے بنا جاتی ہے یا تو فلی آپ کٹنگ میں بنا دو کینال کو فلی مطلب آپ کیا کرو جو بھی آپ کا سر فیس اس کو پوری طریقے سے کٹ کے بنا دو یا پھر ہوتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ فلنگ کر کے بناتے ہیں ملہ پوری بھرائی کر کے یا پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا پارسلی کٹنگ اینڈ پارسلی فلنگ تو ان دینوں طریقوں سے کینال کا نیمار ہوتا ہے اب کس طریقے کے نیمار کافی اچھا ہوتا ہے اور ملہ کون سا طریقہ ہوتا ہے تو پارسلی کٹنگ پارسلی فلنگ منا جاتا ہے تو اسی کے بحاب پہ کوشن بنا ہوا ہے تو پہلے چلو ہم لوگ اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک کینال بھی تے گیون ٹیرین آپسن کسی دیئے گئے بھو بھاگ والی نہر یا تو پوری بھراو والی ہوتی ہے یا تو پوری کٹائی والی ہوتی ہے یا تو آنسی کٹائی آنسی بھراو میں ہو سکتی ہے تو یہ بلکل ہی بات آپ کی صحیح ہے تو یہاں پہ آپسن کریکٹ ہوگا پھر سکنڈ کیا ہے کہ the m is that the amount of earth cutting practically equal the amount in the embankment at a given location ملہب اس کا ادیش یہاں ہے کہ کسی دیئے گئے اسٹھان پر بہوحیرک روپ سے مٹی کاٹنے کی ماترہ تٹ بندھ میں پریوکت مٹی کے ماترہ کے برابر ہوتی ہے ملہب یہ بھی آپ کا صحیح ہے the additional surplus amount of earth is used to form spoil bank ملہب مٹی کی اتھرکت ارسیس راسی کوپیوگ spoil bank ملانے کے لیے کہہ آتا ہے تو یہ بھی آپ کا صحیح ہے تو میرے بھائی یہاں پہ جو کینال سے سمبندی تینوں statement دیئے گئے ہیں وہ تینوں کے تینوں ہی صحیح ہیں تو آپ کا جو یہاں پہ correct answer جائے گا option d یا جتا right answer رہنے والا ہوگا ٹھیک ہے next question کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا question ہمارا ہے which of the following is not a green house gas ان میں سے کونسی آپ کے green house gas نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا which of the following is not a green house gas تو آپ کا option ہے nitrous oxide, methane, nitrogen, carbon dioxide تو یہاں پہ جو آپ کا nitrogen میرے دوست ہوگا وہ آپ کا ایک green house gas نہیں ہے باقی آپ نے co2 کے بارے بھی پڑھا ہوگا ch4 کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ نے water vapor کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ بھی آپ کا green house gas میں آتا ہے پھر آپ کا n2o جو کہ nitrous oxide ہے نہ کہ nitrogen پھر آپ نے ozone پڑھا ہوگا پھر آپ نے پڑھا ہوگا carbon monoxide کے بارے میں کہ carbon monoxide بھی آپ کا کہیں نہ کہیں green house gas میں کام کرتا ہے کے لیے responsible ہوتا ہے پھر آپ کے جو ریفریجیٹر وغیرہ سے نکلتی ہے fluoroneated جو gas ہماری ہوتی ہے fluorine وغیرہ سے وہ بھی آپ کا اس میں green house gas میں آتی ہیں ٹھیک ہے اور کہیں کہیں global warming تو پھر یہ یہاں پہ جو ہے آپ کا green house gas پوچھا ہے نا تو آپ کا nitrogen آپ کا green house gas نہیں ہے ٹھیک ہے next question آپ کا کیا ہے according to ice code according to ice code 456 2000 یہ question ہے which the following equation is correct for one way slab considering its ratio of longer span to shorter span یہ question کوئی اس طریقے سے ہے آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کوئی span ہے ملہب آپ کا کوئی slab ہے یہ آپ کی ly direction ملہب longest direction یہ آپ کی shorter direction ہے تو اگر longer direction divide by shorter direction کا اگر ہم لوگ اس کا ratio نکال لیں اگر greater than r equal to ہو جائے 2 کے greater than یا equal to 2 کے ہو جائے تو آپ کی کونسی slab ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی one way slab ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گی ابھی ہم لوگ یہاں پہ کوئی جارہ کوئی discuss نہیں کریں گے بس یہاں پہ simple سمجھتے ہیں تو آپ کو تو اب سمجھ میں آئیے کیا ہوگا یہ کس طریقے سے ہوا question کو آگے بڑھتے ہیں question number 27 تھا کہ ویدیالے بھون کے لئے اپنے بھون کے لئے اپنے بھون کے لئے اپنے بھون کے لئے اپنے بھون کے لئے مطلب choose the appropriate service unit for school building اگر آپ کو school building آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ جو ہوتی ہے service unit وہ ہماری ہوتی ہے per classroom parameter آپ اس پہ نہیں ہوتا ہے آپ کا per classroom ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کی school boundary ہے اسکول کی building ہے اس کے اندر آپ کلاس بنا رکھے ہیں اس کے بیہاب پر آپ کا یہ decide ہوتا ہے ٹھیک question number c یہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کا right answer لہنے والا ہے یہ سارے question آپ کے pq ہی ہیں تو ایک بات تم کو ضرور سمجھ لیں کہ کسی حساب سے question آپ کے بنے تھک جام میں یہ question ہے question number 28 تھوڑا یہاں پہ calculation کرنا پڑے گا کچھ چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی جیسے کی left side میں آپ کو دیا ہے 1 inch 1 mile 1 meter 1 yard 1 acre next side میں conversion کر کے دے رکھا ہے سب سے پہلے ہم inch کو پکڑتے ہیں آپ کو بتاتے یں کہ ایک inch ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے 1 inch میں کتنا centimeter how many centimeter is 2 point 5 4 centimeter اگر آپ centimeter آپ دیکھو option میں کوئی ایسا option ہے نہیں آپ اگر centimeter کو 10 سے multiply کرو گے تو یہ total value کیونکہ 1 centimeter برابر آپ کا ہوتا ہے 10 mm یہ چھوٹی چھوٹی آپ conversion آپ کو پریشان کر سکتی ہے پر ان کو یاد دکھ نہ ہوگا مطلب پہلے کا option C ہوگا ایک ایسے کرنا ہے ایک option آپ دیکھو option C اور option D یہ دونوں eliminate ہو گیا آپ کو لگانا ہوگا تو 1 A B لگ تو وہاں پہ گلتی 50 % ہوگی مال لوگ کوئی نہیں آ رہا ہے تب پر آگے بڑھتا ہے 1 mile میں پوچھ ہے 2 ہوگیا پہلا یہ آپ سے یسے جو کی match کر رہا ہے آگے بھی discuss کریں کہ اس بات نہیں ہے پر یہ جو میں نے طریقہ کیا میں نے اب جو طریقہ دکھا پچھلا تو وہ طریقہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ inch ہو گیا میٹر ہو گیا 1 میٹر برابر کیا ہوتا 1 میٹر برابر آپ کا ہوتا ہے 3 2 808 foot ہوتا ہے اپ سے کوئی پوچھے ایک جو fit ہوتا ہے ایک fit ہوتا ہے 12 inch ہوتا ہے ایک جو گج ہوتا ہے ایک ی ی ی ی ی ی ی ی ی گج ہے ایک گج میں کتنا ہوتا ہے تین ft ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کا جو ہے سب کا چھوٹا چھوٹا ماہ پھر کوئی آر رکھ چاہیے تاکہ آپ کے exam کوئی کوئی دکھت نہ ہو سب سب اگر کوششن آپ کا ہے رابر bit من mastic is used for which of the فالوئنگ پرپس ریبر بیٹمن میسٹک کا جو اپیوگ ہے نملکت میں سے کس ادیس کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا جلو رو دھک کے لیے مرمت کے لیے جڑاؤ کے لیے آپ کا اپسن جائے گا دی اپسن ون ٹو این ٹری کے لیے آپ کا پاٹر پروپنگ میں بھی ریپیرنگ میں بھی اور آپ کا ایڈیشن میں بھی کیا جاتا ہے نیچ کورشن آپ کا رہنے والا ہے which among the following is false for on-site reduction of air pollution why پردوشن میں on-site کمی کے لیے نملکت میں سے کون سا بکلپ اصد ہے which among the following is false for on-site reduction of air pollution why پردوشن میں on-site کمی کے لیے کون سا بکلپ اصد ہے never burn waste material یہ تو سہی ہے adapt hybrid technology یہ بھی سہی ہے use renewable or sustainable لیکن اگر آپ high sulfur diesel use کرتے ہو تو یہی use آپ کا جو ہے ہے وہ on-site کمی کے لیے بہت ہی اصد بات ہے تو یہاں پہ سی آپ سمجھائے گا آپ کا right answer next question آپ کا ہے smile کا question ہے کہ مٹی کے نمونے کا وزن اور پانی کا وزن کرم سا 30 kg اور 10 kg ہے وائیو کے بھار کو سون یا 0 مال لیا جائے تو ٹھوس کا بھار یاد کرنا ہے مطلب کوئی آپ کا یہ smile sample ہے اس smile sample کا total weight آپ کا کتنا ہے 30 kg ہے اور اس کے اندر جو weight of water میرے بھائی ہے وہ 10 kg ہے اور weight of air کی بات کرا جائے تو وہ 0 ہے تو آپ کو نکالنا ہے کہ weight of solid کتنا ہوگا تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو total weight ہم لوگ total weight تو یہاں پہ weight of air up 0 تو weight of total weight میں سے آپ کو weight of water ڈھٹانا پڑے گا means 30 minus آپ کو 10 کرنا ہوگا 20 kg آپ کا آ جائے گا دیکھو کتنا آسان کوشن UPG میں دیا تھا پر تو آپ کو کچھ ایسے کوشن آسان بھی ملیں گے اور ان پر زیادہ دماغ لگاؤتی غلط ہو جائے گا یہ simple سا کوشن تھا اس کو ہم نے ایسے کر دیا نے کوشن جنہوں نے RCC کے کلاس دیکھی ہوگی میری 45 کلاس UPG میں کرا رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ کوشن نمہ 32 کو ڈسکس کیا تھا کی اس ٹیپ ڈ ایمیج بنا کے آپ کو میں نے دکھایا تھا ملک دیا تھا کی آپ کی جو کمبائنڈ فٹنگ ہے اس کا ایمیج کونس ہوگا تھا آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو اس ٹیپ پوٹنگ ہے یہ آپ کی الگ دلگ دکھ رہی ہے تو یہ ہی آپ کا جو ایک ہی ملک فاؤنڈیشن پر ایک ہی فٹنگ کے اوپر دونوں کالنگ آپ کے جو اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ ہی آپ کا ہے فٹنگ تو اس ہی کام لوگ کہتے ہیں کمبائنڈ فٹنگ ملک ایک ہی فٹنگ کے اوپر جو آپ کی ایک پوٹنگ ہے اسی کے اوپر کالنگ کو اسٹارٹ کیا گیا تو اس ہی کون لوگ کہتے ہیں کمبائنڈ فٹنگ ڈسکوشن آپ کا کیا رہنے والا ہے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں ڈسکت میں سے ہیچ آپ دہ فالوئنگ اپسن گیب دہ کریکٹ ڈیلیشن آپ دہ ایفریکٹیو اسٹرس بیٹ ٹوٹال اسٹرس ڈیلیشن آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو جو سیگمہ ٹوٹال آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا ایفریکٹیو اسٹرس پلس کے آپ کے ڈیلیشن دونوں کا سمیشن ہوتا ہے اگر آپ کو ایفریکٹیو اسٹرس نکالنا پڑے گا تو آپ کو ٹوٹال اسٹرس میں سے آپ کو ڈیلیشن پوچھا ہے کہ آپ کا ایفریکٹیو اسٹرس جو ای ہوگا ڈیلیشن پوچھا ہے وہ ٹوٹال اسٹرس ایس میں سے پوڑا پرسی ڈیلیشن پوچھا ہے آپ کو گھٹا کے نکالنا پڑے گا تو ایج کول ڈیلیشن پوچھا ہے میں نے جو آپ کو سمجھایا باتیں وہی ہیں پس سیمبل کو انہوں نے الگ یوج کیا ہے اور زیادہ کچھ چینجز نہیں ہوئے ہیں نیسٹ کوششن کی طرف ہم لوگ فردر موب کرتے ہیں پیچ آپ دہ فالوئنگ اسٹرومنٹ ڈیلیشن کی سے ملانا ہے تو آپ لوگ کوشن کو دیکھئے ایک بار کرنے کی کوشش کیجئے کیا ہوگا اس کا آنسو کوشن ہے آپ کا ٹائلوس لویس لیکا شٹرائن اور آپ کا اسٹی فائد ڈریپٹ بھائیہ جو ٹائلوس ہوتا ہے آپ کا آپ کی جو گریپٹی کے انگیسٹ گریپٹی کے دور آپ کی جو سوائل بنتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ٹائلوس اپسن نمبر 1 کا ہو جائے گا ڈی اور وینڈ ڈبلون ڈیپوزٹ سے جو آپ کی بنتی ہے آپ نے سنا ہوگا وہ آپ کی لویس ڈیپوزٹ ہوتی ہے ایک آپ کی اس کی ڈیون بھی ہوتی ہے ٹھیک اور لیک کے تلی میں جو جمعی جاتی ہے اس کو ہم لوگ لیک شٹرائن سوائل کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا یہ اپسن اور آپ کا جو ڈریپٹ ہے گلیسیل جس کو ہم لوگ گلیسیل کے بگھڑنے سے جو ہماری بنتی وہ ڈریپٹ آپ کی سوائل بنتی ہے تو اس پرکار 1 کا ڈ 2 کا ڈ 3 کا ڈ 4 کا ڈ 2 کا ڈ 3 کا ڈ 4 کا ڈ آپ سے نمبر پہلا آپ کو جائے گا تو سوائل کے فارمیشن سے ایک دو نمبر کوشن آتا ہے جب بھی آپ سوائل میکنس پڑھیں تو ان ٹاپکس کے اوپر جرح گھوڑ سے پڑھیں next question آپ کا ہے which is the following is the measurement unit for weathering course weathering course کے لئے کون سا نیٹ ہوتا تھا آپ کو یاد دکھنا آج میں نے question کو اپنے community page ڈالا ہے تو جو بھی بھائی لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو میں کچھ question کو اپنے youtube کے community page پر ڈالتا ہوں دن بھر میں 4 سے 5 question ماں technical وہاں پر ڈال دیتا ہوں اور روزانہ اگر ان question کی practice کروگے تو آپ کی exam میں کافی helpful رہے گا جو کی free of cost ہوتا ہے جہاں پر آپ کوئی parameter نہیں کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ community والا page پر جا کر کے آپ اگر ہمارے چینل کو subscribe کر لوگے تو آپ جیسے youtube channel کھولوگے تو وہ question آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو میرے چینل پر جانا ہی نہیں پڑے گا بس آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے سپرکرائب کر لیجئے بھائیا تو اگر subscribe کروگے تو آپ کو فائدہ بھی دیکھنے کو ملے گا next question آپ کا ہے as per the assumption under the Simpson role boundaries between both the ordinate create parabolic arc بناتے ہیں parabolic arc بناتے ہیں option question a آپ کو جائے گا right answer اگلا question ہم لوگ move on کرتے ہیں next question آپ کا consider کرنا ہے mild steel seat dimension one two five zero and twenty five hundred with thickness of one mm calculate the weight of the given ms seat آپ کی کوئی ms seat है ठीक तो 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 यह जो आपकी seat है कुछ इस तरीके से माल लीजिए कि है है और इसके thickness जो आपको दे रखी है वह मैंने कुछ ज़्यादा लिखा दिया पर आपके thickness माल लीजिए अगर आप longest direction को लेंगे तो यह माल लीजिए 2500 है और यह आपकी जो है यह जो है 1250 है तो आपको निकालना क्या weight निकालना इसका तो मैं आपको बता दूँ समझ लिए आपने figure को क्या होता है आपको weight लिए क्या होता है w is equal to m into g आपने पढ़ाओगा row is equal to m by v m is equal to row v into g और row into g आपने पढ़ाओगा गामा होता है तो गामा into value सही है न तो आपको गामा दे रखा है कि per meter cube में इतना weight उसका है तो 7850 आपको बस इसका value निकालना है value कैसे निकालना होगे लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े उचाई उचाई मतलब इन दसन सा मुटाई तो आप क्या करोगे 7 आप करना क्या है 7850 को यह दोखो यह पर meter cube में यह साई dimension को meter में change कर लो 1.25 multiply 2.5 multiply 0.001 1 mm को meter में change करना आप इसको solve करोगे न तो 24.53 के something आपका answer आएगा आपसर नंबर जो यहां पर यह होगा वह आपका right answer रहने वाला है आप solve करिएगा नहीं आता है तब आकर के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा कि यह आपका answer आपसर नहीं मेंच कर रहा है हालनकी मेंच कर जाएगा कर जाएगा कर चलो आगे बढ़ते हैं question number 39 यह question भी मैंने आर्सिसी class में कराया था कि शर्ट्रिंग को दरसानले सबीकों पहचाने तो यहां पर शर्ट्रिंग की सबीए option number D में आपको दीख रही है question number 40 करते हैं थोड़ा यह CT मतलब concrete technology का question है इसको आराम से पढ़ते है identify the mixer using the mixing processes in which the axis of the mixer is always horizontal and discharge take place by inserting a suit into the drum or by reversing the direction of rotation of drum यह क्या होता आपकर non-tilting drum mixer होता C आपका हो जाएगा यहां पर right answer non-tilting जो कि ना जुकने वाले बिल्कुर अपने at में रहते हैं भी या हम जुकेंगे नहीं तो ऐसे जो mixer होते हैं उन mixer को हम लोग क्या कहते हैं non-tilting drum mixer आपने देखा होगा आपके गावों में अगर आप कहीं कंखिटिंग कार होता कुछ mixer ऐसे होते हैं कोई मोरंग डालता है कोई बालू डालता है कोई सेंड कोई पानी और यहां पर जो है उसको घुमा दियाता है गुमने रहता है यहां generator होता है उससे घुमता रहता है पर जिसको आपको खाली करना होता है यहां पर एक आदमी उसकी पईये को घुमाता है ہے تو یہ کم جاتا اپنے ایکس کے اوپر تو ایک کچھ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنے مکس میں رہتا ہے تو اس کو نان ٹلٹن مکس ہے جیسے کہ آپ نے سر میں دیکھا ہوگا تھیوڑلائٹ بچارہ کیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھیوڑلائٹ کی جو ایکسیس ہوتی ہے پورا طریقے اس کو ایسے کھما دیتے ہیں نا پورا اس کو یہ اوپر چلا جائے گا اس کا تھیوڑلائٹ بھی چلا جائے گھم اللہ پورا 303 میں گھوم جاتا ہے ایسے گھومتا ہے پورا اس کو یہ آپ کی ٹرانجٹ ہے پر آپ نے کبھی ڈمپی لیبل کو دیکھا ہوگا ڈمپی لیبل ڈمپی لیبل دیکھا ہے آپ نے ڈمپی لیبل بلکل ہوجانٹل ہوتا ہے جرا زب اس کی ایکسیس ایسے نہیں چاہتی ہے تو آپ نے ایٹھ میں رہتا ہے ایسے ہی یہ ڈرم مکسر ہے نان ٹلٹنگ ڈرم مکسر اوکے نیسٹ کوشن ہے اوٹ آو دا فالوئنگ اپسن ہیچ میزر لی کنٹریبیوٹ آلٹیمیٹ اسٹنٹ تو یہ آپ کو بتا ہے جو باکس کمپاؤنٹ ہوتے ہیں ان کا کام بہت ہی ہوتا ہے تو سی ٹو ایس جہاں پہ آپ کا ہے وہ آپ کے ڈائی کلسیم سیلکوٹ کو بتاتا ہے یا آپ کے آلٹیمیٹ اسٹنٹ کے لیے ریسپانس بل ہوتا ہے دروازے اور کھڑکی کے سٹر کے لیے سہی ماں بتائیں اسکوائر میٹر اسکوائر میٹر آپ کا ہے یہ جتلی مٹی کو ایک ڈائریکٹ سیر باکس میں سنتیت اسٹتی میں پرچھڑکی آتا ہے تو وکرتی فیلیور پر پارس بلگ یاد کریں جہاں پہ 5 کمان 25 ڈگری نارمل لوڈ 26 5 کمان 0.4 سکھ دے رکھا ہے کرنا کیا ٹاؤ ایس ایکل ٹو سی پلس سیگما این ٹین 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 دوسپہ سیگما جیرو تو یہ سگما کتنا آپ کا 26 نیوٹن ہے 26 انٹو ٹین کتنا ہو جائے گا 10 25 میرے بھائی آپ کو کلڈوکیڈر کیا اور سیکتا نہیں ہے آپ کو 10 25 کمان دے رکھا ہے تو 26 جو بھی آپ کا 26 آیا اس کو 0.46 سی ملٹیپلائی کرو 6 6 6 3 آ جائے گا 6 2 2 12 3 15 آ جائے گا ٹھیک اور اس کے بعد 4 سے کرو گے 4 6 4 6 24 4 4 2 8 2 10 تو 6 5 4 9 11.96 مرلب 11.96 12 کے آس پاس آئے گا تو آپ کا مرلب option number بھی یہاں بھی ہو جائے گا آپ کا right answer اگلا question ہے دیوار کے لیے اوستق ایٹو کی سنخیہ کی گڑھنا کرنی ہے آپ ایک دیوار بنا رہے ہو اور اس دیوار میں کتنے bricks آپ کے use ہو رہے ہیں کتنے brick آپ کی use ہو رہی ہے آپ کو یہ چیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دیوار کا آیتن چاہیے بلکل چاہیے دیوار کتنے لمبائی کتنی چھوڑائی کتنی مٹائی میں ایک مانک ایٹ آپ کی جو standard 8 ہے اس کی مانک یہ دیوار میں کھلنے کبیر بلکل صحیح بات ہے آپ ہو سکتا کوئی building منائی اس میں آپ یہاں پہ window ہی window پڑی ہوئی ہے تو جہاں window رہے گی جہاں opening رہے گی وہاں پہ تو brick آئے گی نہیں تو اسی لئے اس کا بھی ہمیں گят ہونا چاہیے گی جو ہماری دیوار ہے دیوار میں کہاں کہاں ریڈکسن کرتے ہیں تو وہاں بھی جو ہوتا ہے تو آپ کا option number یہاں بھو جائے گا 1 2 and 3 labor over labor وستو بہت دیگ ہم کو نہیں چاہیے break کا نکالنے کے لئے ہم کو چاہیے break کی لمبائی چوڑائی مٹائی ایک break آئی دن اور کتنا اس میں مائکرو ایڈی ایم کس پرکار کی اوٹ جائے پہ کام کرتا ہے تو یاد رکھ ایڈی ایم آپ کا thermoelectric energy پہ کام کرتا ہے دونوں دیکھ دونوں ڈیس میں ہوئی ہیں ڈیٹر مائن ڈیس پیس ویٹ آف لیکویڈ having ای ویلوم آف ہنڈڈ لیٹر ان ما 75 می نے آپ کو سٹارٹنگ بتایا تو پرابرٹیز چھوڑے سٹارٹنگ بنتے ہیں تو یہاں پوچھ لیا specific ویٹ ویٹ کے میرے بھائی آپ نے پڑھا ہو گئے وی جہاں پہ م ایم ایم ڈی آپ پتا ہے کی رو ایم بائی بھی ہوتا ہے نہیں آپ کو جو ہے یہاں سٹارٹنگ بائی م ڈی 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 30 تو آپ سن نمبر اے آپ کا ہو جائے گا ہاں پر رائٹ آنسو اگر ویچ ون آب دا فارلوئنگ اجھے ریکوائرمنٹ اجھے انڈیزارے بل فار اکوٹ ٹریپ ایک اچھے ٹریپ کے لیے نمد میں سے کون سی انڈیزارے بل چیزیں ہیں نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے بار نمار میں کنشکشن تو ہونا ہی چاہیے پوسیسس اڈیکویٹ وارٹر سیل اچھے اٹسل ہونی چاہیے انٹرنل اور ایکسٹرنل سرپیس آر رف نہیں ہونی چاہیے آسانی سے ساف ہونے میں سچا ہوں پر یہ آپ سن نمبر سی یہاں پہ جو ہے انڈیزارے بل ہے ٹریپ کے لیے آپ سمجھ رہو نا ٹریپ کیا ہوتا ہے ٹریپ جو ہوتا ہے وارٹر سیلک ذریقے سے کام کرتا ہے جو بھی آپ کی فاؤل کا ایسے ہیں جو فاؤل آپ کی سمیل ہے وہ آپ کے گھر کے اندر نہ پائیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے پہ ٹریپ پڑھا ہوگا آپ نے کنکھیٹ کے گھڑوں کی بھی آکھیا کرنے والے صحیح کتنوں کا چین کیجئے کوشن کہہ رہا ہے کہ کنکھیٹ کے گھڑوں گی اس کے میں سمیے کے ساتھ مضبوطی حضر کرنے کی چھمتا ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے یا سب سے ٹکاؤ میٹل میں سے ایک ہے اس میں ان نیمار سمگری کا آدھا جیون کا نہیں نہیں بھی یا اس میں ان نیمار سمگری کا آدھا جیون کا تھوڑی ہوتا ہے یا سڑھنے جنگ اور لگنے میں جلنے کا پتوت کرتا ہے اپسن نمبر 1 2 & 4 اپسن نمبر ہو جائے گا بھی اپسن ڈیسٹ کوشن ہے آپ کا کلیننگ گرینیز گٹر سربیسنگ لیپس اینڈ ادھر آئیٹم ڈیٹڈ سوڑ بھی ڈیفال بھی ڈیگلری ڈیس ایم پل آپ اس کو لوگ سائیکلک مینٹیننس کہتے ہیں سی آپ کو جائے گا ہاں پر لائٹ اینس تو آئی ہوپ آج کی کلاس آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے پچاس کوشن ڈسکس کیا ڈیسٹ کوشن ڈسکس کریں گے پر پورا بیپر آپ کے سامنے ایک دن ہو جائے گا تو جو بھی لوگ کیاری کرنے کو کافی ہیلپور اس کے لیے رہنے والا آگے کوشن بھی ہمارے پاس ہیں تو آگے کوشن آگے کلاس میں ڈسکس کریں گے آج کیلئے اتنا ہی بات آئیے کلاس کر کے کہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ فرین کمنٹ ضرور کریے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے تینک یو جائے ہن جائے بھارد